کہ میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگیں تو جگہ برکت والی بنتی ہے اور اسے آبا کا عقیدہ ہے کہ بن گئی ہے اور وہاں سے برکتیں جا کے وصول کرتے ہیں اس سلسلہ میں یہ صحیح بخاری شریف دیکھ لو صحیح بخاری شریف اس کے اندر حدیث نمبر پانچ سو چھے ہے صفحہ نمبر ایک سو تین تیس ہے وہاں اس مسئلے کی حقیقت لکھی گئی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگیں تو برکت کتنی بنتی ہے اور اللہ کے فضل سے ٹھنڈی ہوائیں مدینہ شریف کی چل رہی ہیں دلیل ایسی ہے کہ جگہ عام تو عام رہ گئی اگر وہ قابعے کے اندر قدم لگائیں تو وہ حصہ دوسرے قابعے سے افضل ہو جاتا ہے میں ملنگوں کی بات نہیں کر رہا میں تو صحابہ کی بات کر رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سنو حدیث شریف پانچ سو پانچ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نافع روایت کرتے ہیں جب وہ قابع شریف میں داخل ہوتے تھے جیسے اب دروازہ اسی جگہ اس وقت بھی تھا بعد میں ایک برمتوہ بدلہ لیکن پھر اسی جگہ نصب کر دیا گیا تو جب قابع میں داخل ہوتے تھے مشاق کیبلہ وجہی سیدھے چلے جاتے تھے یعنی دائیں بائیں مڑتے نہیں تھے داخل ہوتے تھے تو سیدھے چلے جاتے تھے وجعل الباب کیبلہ زہرہی اور دروازہ پست کے پیچھے رکھتے تھے یعنی جس طرح بندہ داخل ہو تو سفرنٹ کو چلا جا قابع کے دروازے میں داخل ہو کر سیدھی دیوار کی طرف چلتے تھے اور دروازہ پیچھے ہوتا تھا تو کہتے ہیں قریبا من ثلاثتی آزرو صلح جب اگلی دیوار تک تین گز کا سفر رہ جاتا تھا تو وہاں کھڑے ہو جاتے تھے تو کیا کرتے تھے وہاں صلح وہاں نماز بڑھتے تھے کسی نے پوچھا قابع تو سارا ہی قابع ہے یہ پکی جگہ تم نے منتخب کی ہوئی ہے نہ آگے جاتے ہو نہ پیچھے جاتے ہو چونکہ استمرار کے ساتھ ذکر ہے کان ایزا داخل القابع جب بھی قابع میں داخل ہوتے تھے تو انداز یہ ہوتا تھا جب بھی داخل ہوتے تھے انداز یہ ہوتا تھا تو جس وقت یہ پوچھا گیا ان سے تو خود لکھا ہے راوی نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس جگہ اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ جب فتح مکہ والے دن نبی علیہ السلام اندر تھے اور دروازہ بند ہو گیا تھا بلال تم بھی ساتھ تھے مجھے بتاؤ میرے نبی علیہ السلام نے نفل کہاں پڑھے تو نافق کہتے ہیں بلال نے یہ جگہ مہین کی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو مہین فرمایا تھا کہ اس جگہ انہوں نے نفل پڑھے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر سارے تابع کو عظیم سمجھتے ہیں مگر جہاں سرکار کے قدم لگے ہیں وہاں برکتیں زیادہ مانتے ہیں اور یہاں اس جگہ لکھا ہے ہم میں سے کوئی کعبے میں جہاں بھی نماز پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے لیکن حضرت بلال کے کہنے پر انہوں نے وہ جگہ موجن کی تھی اس واسطے کی تھی کہ سرکار کے قدم وہاں لگے ہیں تو اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ صحابی ہیں اور پڑھنی نماز ہے اور پڑھنی کعبے کے اندر ہے اور کعبہ تو انچ انچ پر قطوارا ہے لیکن پھر بھی جہاں سرکار کے قدم لگے وہاں سے آگے پیچھ نہیں جاتے تو پتا چلا محبوب کے قدموں کی برکت کو ماننا ملنگوں کا عقیدہ نہیں یہ رب کے عظیم بندوں کا عقیدہ ہے